بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم how are you students i hope you will be fine algebraic identities آج کا ہمارا topic ہے class 8 mathematics کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے تو آج آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ algebraic identities ہیں کیا اور ان کو کہاں پر کیسے use کیا جاتا ہے تو basically یہ کچھ فارمیلاز ہیں students جو ہمیں help out کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں جو آپ کے پاس یہ microchips وغیرہ use ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو data ہوتا ہے وہ algebraic identities کی مدد سے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے daily life کے اندر ہمارے پاس بہت ساری uses ہیں جو information technology وغیرہ میں use کیا جاتے ہیں لیکن بہرحال آج ہم اس پر بات نہیں کرنے والے آج ہم صرف یہ بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس identities ہیں یہ کیسے drive ہوتی ہیں اور ان کا ہم کہاں پر use کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم algebraic identities basically ہوتی ہیں algebraic expressions اور یہاں پر ہمارے پاس جو یہ formulas given ہیں students یہ بلکل اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم دو numbers کو whole numbers کو multiply کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم جب variables کو different طریقوں سے multiply plus کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم identities کا use کرتے ہیں تو a plus b to the whole square بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم whole numbers کا square نکالتے ہیں یعنی 2 کو جب ہم multiply کرتے ہیں اپنے آپ سے 2 multiply by 2 تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم 2 کا square نکال لیں اور وہاں پر ہمارے پاس اس کا answer آ جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہمارے پاس دو variables ہو اس کا sum ہو ہمارے پاس اور پھر ہم پوری quantity کو پوری جو ہے وہ جو expression ہے اس کا ہم square نکال لیں تو وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے a square plus 2ab plus b square سے کیسے ہوتا ہے یہ ہم یہاں پر آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں سٹیونٹس ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ a plus b to the whole square کا مطلب کیا ہے کہ ایک a plus b ہے اور وہ multiply ہو رہا ہے اپنے ہی آپ سے that is a plus b سے اب یہاں پر ہم bracket remove نہیں کر سکتے اگر میں یہاں پر bracket remove کر دوں گے سٹیونٹس اور میں اس کو اس طرح سے لکھ دوں a plus b multiply ہو رہا ہے a plus b سے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا کہ اب ہمارے پاس یہ جو a plus b ہے یہ صرف اس b سے multiply ہو رہا ہے اس a سے multiply نہیں ہو رہا جبکہ یہاں پر ہمارے پاس جو یہ identity دی ہوئی ہے یہ جو expression دی ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس سٹیونٹس اس کے اندر distributive law لگے گی اور اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے bracket کے اندر ہمارے پاس جتنی terms ہیں وہ سب کی سب باری باری اس پورے bracket سے multiply ہوگی یعنی پہلے یہ a اس پورے bracket سے multiply ہوگا پھر ہمارے پاس plus کا sign آئے گا اور پھر یہ b پورے اس bracket سے multiply ہوگا کیسے؟ یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے a لکھا اور a کے ساتھ پورے bracket کو لکھ دیا a plus b اس کے بعد ہمارے پاس دوسری term کیا ہے plus b ہے ہم نے اس کے ساتھ پھر دوبارہ اس پوری term کو لکھ دیا تو یہ ہم نے کیا کیا؟ پہلے bracket کو دوسرے bracket کے ساتھ distribute کر دیا اس کو ہم کہتے ہیں distributive law اب ہم باری باری multiply کریں گے پہلی term کو پہلی bracket کے پہلی term سے اور پھر پہلے term کو دوسری term سے a multiply by a ہمارے پاس ہوتا ہے a square پھر plus 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 آیا a multiply by b a b ہوتا ہے یہ ہمارا پورا bracket یہاں پر solve ہو گیا پھر ہمارے پاس یہاں پر plus plus کا sign یہاں پر ہم نے plus لگا دیا b اور a کو multiply کریں گے تو b a لکھنے کے بجائے ہم a b b لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب وہی ہے جیسے 2 multiply by 3 is equals to 3 multiply by 2 بالکل اسی طرح a b is equals to b a اس کے بعد plus plus کا sign ہے تو پھر سے plus آ گیا اور b multiply by b ہمارے پاس ہوتا ہے b square اب ہمارے پاس جو like terms ہوں گی یعنی جس میں ہمارے پاس variables بالکل same ہوں گے with same powers وہ ہمارے پاس ان کے جو coefficients ہیں وہ add ہو جائیں گے تو a square ہم نے لکھ دیا as it is اور b square بھی ہم نے لکھ دیا as it is لیکن یہ جو دو terms ہمارے پاس بالکل same ہیں دونوں کی آپ دیکھ سکت پہ اس کے پاس بھی power 1 ہے اس پہ بھی 1 ہے اس پہ بھی 1 ہے اور اس پہ بھی 1 ہے بالکل same ہمارے پاس یہاں پر یہ terms ہیں تو ہمارے پاس ان دونوں کی جو coefficients ہیں وہ 1 ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا plus 2 a b ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جب بھی a plus b to the whole square ہوگا وہ برابر ہو جائے گا a square plus 2 a b plus b square k ٹھیک ہے students اب ہم نے اس کا use کہاں پر کرنا ہے اس چیز کو ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس students ایک expression ہے a plus 6 to the whole square اب آپ اس کے اندر دیکھیں میرے پاس دو terms ہیں بیچ میں plus کا sign ہے اور to the whole کے اوپر square ہے تو اب میں یہاں پر یہ formula apply کر سکتی ہوں میں کیا کہوں گی میں کہوں گی کہ بھائی دیکھئے a plus b to the whole square برابر ہوتا ہے a square plus 2 a b plus b square کے اور یہاں پر میرے پاس ایک term ہے a دوسری term ہے 6 ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پر a کی جگہ پر تو آ جائے گی پہلی term that is a اور دوسری term میرے پاس کیا آ جائے گی 6 اور اس کے اندر برابر ہو جائے گی تو یہ a کی جگہ پر a لکھتی چلے جاؤں گی اور b کی جگہ پر میں 6 لکھتی چلے جاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ a square ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد 2 ہے پھر سے a ہے تو یہ میں نے a as it is لکھ دیا لیکن جہاں پر میرے پاس b آئے گا اس کی جگہ پر میں کیا رکھوں گی 6 رکھوں گی students اور پھر دوبارہ سے b کی جگہ پر میں نے 6 رکھا اور اس کا میں square کر دوں گی تو اب جب میں اس کو solve کروں گی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ a plus 6 to the whole square کس کے برابر ہوتا ہے یہ دیکھتے جائیے ہاں پر a کا square is equals to a square پھر plus کا sign ہے کہ 2 6 are 12 اور a میرے پاس آ گیا as it is پھر میرے پاس ہے 6 کا square that is 36 تو میرے پاس answer آیا a plus 6 is equals to the whole square is equals to a square plus 12 a plus 36 میں نے کیا کیا اس کا میں نے square نکال کر اس کی مدد سے آپ کے سامنے لکھ دیا ٹھیک ہے اور example دیکھتے ہیں تاکہ یہ چیز اور زیادہ clear ہو جائے اب ہے میرے پاس جو پہلی term ہے وہ 2 a ہے اور میرے پاس جو دوسری term ہے وہ 4 ہے ٹھیک ہے اب جہاں جہاں a آئے گا وہاں پر ہم term a کو use کریں گے اور جہاں جہاں b آئے گا وہاں پر ہم term b کو use کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے put کرتے ہیں اب آپ کو یہ formula یاد ہونا چاہیے کہ a plus b to the whole square is equals to a square یعنی پہلی term کا square پھر plus کر کے 2 a b یعنی کہ 2 کے ساتھ multiply ہو جائیں گی دونوں terms اور تیسری term ہمارے پاس آئے گی b square ٹھیک ہے تو اب a square کے اندر a کی جگہ پر میں رکھوں گی 2 a ٹھیک ہے دیکھئے ذرا غور سے اس کے اوپر لگ جائے گا square plus 2 ہمارے پاس formula کے اندر یہی ہوگا a کی جگہ پر پہلی term اس کے بعد پھر plus 2 آئے گا اور پھر ہمارے پاس دوبارہ سے a جو ہے جو ہماری term وہ واپس آ جائے گی صحیح ہے اور پھر b کی جگہ پر ہم اپنی دوسری term رکھیں گے اور پھر ہمارے پاس formula میں plus ہے اور پھر b کا square کے اندر ہمارے پاس students a کوفیشنٹ ہو اور ایک variable ہو اور باہر square لگاؤ تو square ہمارے پاس coefficient پر بھی لگتا ہے اور variable پر بھی لگتا ہے تو اس 2 کا بھی ہم square کریں گے that is 2 into 2 4 اور a کے اوپر بھی square لگائیں گے تو یہ ہمارا answer آئے گا 4 a square اس کے بعد plus کریں گے اب یہ 3 terms multiply ہو رہی اس کے coefficients multiply ہوں گے اور variable سے multiply ہو گا تو 2 into 2 4 4 4 16 16 ہمارا coefficient آیا a کے ساتھ کوئی اور variable نہیں ہے تو as it is a آ جائے گا پھر third term ہمارے پاس آئے گی plus 4 4 4 4 16 اور یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا students یہاں پر 4 a square plus 16 a plus 16 ٹھیک ہے اب یہاں پر students آگر آپ چاہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاس coefficients کے اندر common ایک number نظر آرہا ہے 4 4 یہاں پر multiple ہے 4 4 4 چاہیں 4 کو common بھی لے سکتے ہیں کیسے کہ 4 آپ نے باہر رکھا اب 4 divided by 4 1 ہوتا ہے تو یہاں پر a square آیا plus 4 k 16 کا بات ہے 4 4 4 16 a یہ آگیا اور پھر یہاں پر 4 4 16 ہوتا ہے تو آپ کے پاس answer آجائے 4 باہر رکھے اور یہ پورا اندر آپ لکھ دیا یہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اس طرح سے بھی اس کو کومن لے کے اور solve کر سکتے ہیں بس اب آپ نے فارمیولا یاد کر لینا ہے students یہ ہمارے پاس a کیا ہے پر a 3 c ہے اور b ہمارے پاس 5 ہے اگر آپ اس طرح بھی یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا ایک اور example سے سمجھتے ہیں students یہاں پر بھی ہمارے پاس دو terms ہیں بیچ میں plus کا sign ہے اس کے اوپر بھی یہی formula apply ہوگا یہاں پر ہمارے پاس term a ہے 2 a اور term b 3 m اگر یہ چیز آپ سائٹ میں لکھ لیتے ہیں a square پھر کیا آتا ہے plus 2 پھر دوبارہ a آتا ہے ہمارے پاس a 2 a پھر آجاتا ہے اس کے ساتھ ب تو b ہے 3 m ہم صرف کیا کر رہے ہیں ہم values کو formula کے اندر put کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد formula میں ہمارے پاس ب square b ki value ہم رکھی اور اس coefficients سے وہ آپ پس multiply ہو جائیں گے 2 2 4 4 3 12 اس کے بعد ہمارے پاس 2 variables a m تو یہ ہمارے پاس am as it is آجا گا اس کے بعد پھر plus sign ہے اور 3 square 9 اور اس کے بعد ہمارے پاس m اور square تو یہ ہمارے پاس answer آجائے 4 a square 12 am m plus 9 m square تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر سیکھ لیا students کہ اگر ہمارے پاس a plus b to the whole square آتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے یہاں پر expand کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر ہم square کتنی آسانی کے ساتھ فورمیلے میں پھوٹ کر کے نکال سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے فورمیلہ نمبر 2 جو identity نمبر 2 ہے اس کے اندر ہمارے پاس a plus b کی جگہ a minus b یعنی دو quantities کے بیچ جو difference ہے اس کا to the whole square ہوگا تو اب اس کو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر فورمیلے میں صرف ایک سائن کا چینج آئے گا باقی اس کو بھی جب ہم expand کرتے ہیں تو ہمارے پاس same formula آتا ہے جیسے a square plus 2 a b square a plus b to the whole square now is 2 a minus b here we have distributive law to multiply a a from a bracket and minus b to a multiply by تو اب یہ دیکھیں ہم کیسے expand کرتے اس کو a multiply by a minus b اس کے بعد minus b multiply by a minus b اب یہاں پر آپ سائن کو consider کرنا ہے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے a ہمارے پاس positive تھا تو ہمارے پاس باہر a positive آیا b ہمارے پاس negative تھا ہمیشہ جو variable سے پہلے والی sign ہوتی اس کو consider کیا جاتا ہے تو یہاں پر جب ہم نے دوسری sign رکھی دوسری value رکھی تو وہاں پر بھی ہمارے پاس minus آیا ٹھیک ہے اب ہم multiply a into a is equal to a square plus minus minus ہوتا a b is equal to a b پھر b کیا آجائے گا b to b b square اب جو ہماری like terms ہوں گی وہ add ہو جائیں گی تو a square as it is اس کے بعد 2 ہمارے minus minus ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے بچوں جب 2 minus جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا رہے ہوتے ہیں plus کر رہے ہوتے ہیں ہاں sign ہمارے پاس greater number کا لگتا ہے تو sign یہاں پر minus ہی آئے گا لیکن ab اور دوسرا ab دونوں کو plus کریں گے تو answer کیا آئے 2ab یعنی ہم یہاں پر operation کر رہے ہیں وہ plus کا ہی ہوگا یہ یاد رکھئے کہ minus minus بھی plus ہوتا ہے پلس پلس تو پلس ہوتا ہی ہے صرف جب دونوں signs opposite ہوتی ہیں تب ہمارے پاس negative یہاں پر operation ہوتا ہے اس کے بعد plus b square آگیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a minus b to the whole square کے اندر ہمارے پاس formula ویسے ہی open ہوا ہے فرق صرف minus 2ab minus 2ab plus b square ہے اس کی sign صرف change ہوئی باقی یہ دونوں ہمارے پاس positive ہی ہیں اب ہم اس کو formula میں put کر کے check کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 2 terms ہے پہلی term 4f دوسری term 9 بیچ میں negative کا sign ہے تو اس کے اوپر کون سا formula a minus b to the whole square is equal to a square minus 2ab plus b square اب یہاں پر ہمارے پاس a term برابر ہے 9 کے 9 نہیں ہم یہاں پر 9 لکھیں گے کیوں کیونکہ یہ 9 ہے ہم consider کہ یہ minus کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ sign تو لگی بھی ہے لیکن ہم یہاں term ہے a کی جگہ پر ہمارے پاس کیا آ گیا 4 f اور b کی جگہ پر ہمارے پاس کیا آ گیا 9 ہم نے اس کو فارمیلے میں put کیا تو اب ہمارے پاس a square کیا ہوگا 4 f to the whole square minus 2 a دوبارہ سے آ گیا تو اب یہاں پر صرف 4 f اس کے بعد plus b square بھی ہے تو یہ 9 کا square ہو گیا اب آپ نے بس صرف اس formula کو یاد کرنا ہے اور values کو put کرنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے بس یہ دو کام اگر آپ نے کر لیے تو آپ کو کوئی problem انشاءاللہ نہیں ہوگی اب 4 square کیجئے 4 4 4 16 f square as it is f square اس کے بعد minus کا sign ہے اندر کوئی اور minus نہیں ہے ہم نے minus لگا دیا 2 4 8 8 into 9 72 ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس answer آگیا 72 اور صرف ایک variable ہے f تو as it is ہمارے پاس آگیا اس کے بعد plus کا sign ہے اور 9 کا square 81 اور یہ ہمارے پاس answer آگیا that is 16 f square minus 72 f plus 81 next example دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس a minus b to the whole square کا formula لگے 3 n a ہے اور b ہمارے پاس 6 ہے ٹھیک ہے اب a square ہمارے پاس کیا ہوگا 3 n square minus 2 a پھر سے کیا ہے 3 n b کیا ہے 6 دو دفعہ ہمارے پاس term a آتی ہے دو دفعہ b آتی ہے لیکن جب 7 میں آتی ہے تو یہ دونوں multiply ہوتے ہیں 2 کے ساتھ اور جب الگ الگ آتے ہیں تو یہ 36 آتا ہے تو آپ چاہے تو یہ پر comment لے سکتے ہیں کیسے یہ 9 کو ہم نے comment بہار نکال دیا 9 کے table میں 9 کا بات آتا ہے 1 to n square minus sign 9 کے table 36 9 4 36 4 n plus 9 36 4 0 to یہ ہمارے پاس answer آجائے 9 باہر اور اندر ہمارے B ہے تو 5 P ہم نے پہلی term لی اور اس کا square کیا minus 2 A میں ہم نے 5 P B میں 7 اور پھر 7 square کر دیا اتنا مشکل پہ نہیں ہے فرمیلا یاد کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے students آپ تھوڑی سی practice کریں گے آپ وہ یاد ہو جائے 5 5 25 P square minus 5 2 10 into 7 70 P plus 49 ٹھیک دو steps میں ہمارا یہاں پر answer آ چکا ہے اسی طرح سے ایک اور example دیکھتے ہیں 6 D minus 8 to the whole square اس کو بھی اسی طرح سے solve کریں گے یہ A minus B ہے دو terms ہیں تو پہلی term کیا ہے 6 D اس کا square کریں اس اس کے بعد minus 2 into 6 D اور دوسری term ہے 8 اور پھر plus کر دیں گے 8 square بس یہ دو sign آپ کو غور سے دیکھ پڑیں گی اب 6 6 are 36 اور D square اس کے بعد minus 2 6 are 12 12 8 are ہمارے پاس ہوتا ہے 96 D اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر answer ہو چکا ہے اب یہ ہمارے پاس 3 terms جو ہے وہ کیونکہ یہاں پر even ہے تو ہم یہاں پر 2 common لے کر اور اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کی سب جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر 9 سے بھی divide ہو سکتی ہیں 9 کے table میں بھی آتی ہیں تو آپ 9 سے بھی کر سکتے ہیں 4 common لے کر سکتے ہیں اگر ہم 4 لیتے ہیں ہاں پر common تو اندر ہمارے پاس بچے 4 9 0 36 d square اس کے بعد 4 کے table 96 24 0 24 d plus 16 0 64 ہوتا ہے تو یہ ہمارے minus b square which is equal to a plus b اور bracket close اس کے بعد a minus b دوسرا bracket ٹھیک ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم next video کے اندر discuss کریں گے آج کے لیے اترا ہی I hope students آپ کو clear ہو still کوئی questions ہو کوئی ریز ہو comment section میں آپ پوچ سکتے ہیں ٹھیک 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 ٹھیک